استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش اب تک کی جمہو کشمیر کی تازہ خبر ہے خبروں کے شروعات ناظرین بڑی خبر سے کریں گے نئی دلی کو جمہو کشمیر کے عوام کی فالاوہ بہبود کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان جمہو کشمیر نیشن کانفیر کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نئی دلی میں موجود حکمران جماعت کا مقصد جمہو کشمیر کی انفرادیت اجتماعیت اور تشکس کو ختم کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور عوام کی فالاوہ بہبود کے لیے کیے جانے والے تمام دعوے اور وعدے اعلانات محض جھوٹے اور فری برمپنی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکمران جماعت کو واقعی یہاں کی عوام کی فالاوہ بہبود کی فکر ہوتی تو وارڈ ون مڑوا اور دچن کو الگ اسیملی نشست اور پنچ رجوری کو علائدہ پارلیمانی سیٹ دی گئی ہوتی ان بازوں کا اظہار آج محصف نے زلہ رامبن کے بٹوت میں یک روزہ کنونشن سے خطات کے دوران کیا اس دوران ان کے ساتھ اور بھی دیگر سینے رہنما موجود تھے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کو اس وقت زبردست چیلنجوں کا سامنا ہے اور موجودہ صورتحال میں ہمیں آپسی اقتلافات اور ذاتی گرز و مقصد کو بالہ اطاق رکھ کر مل جل کر اپنی ریاست کے بہتر کل کے لئے جدوجہد کرنی ہوگی اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی انہوں نے پارٹی سے وابستہ عدداران اور کرکنان پر زود دیا کہ وہ ایسے نمائندو کو آگے لائیں جو نہ ڈر ہوں جن کی عوام میں ساکھ ہو جن کا ایمان نہ ڈگمگاتا ہو ہمیں ایسے نمائندو کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے قیمتی ووٹ لے کر ایمان بیج دیں ہمیں ایسے نمائندو کی ضرورت ہے جن کا ایمان نہ تو دہنس دباؤ اور نہ ہی کروڑوں رپے دیکھ کر ڈگمگا جائے وہیں دوسرے جانب سے ناظرین بی جے پی اور پی ڈی پی کے درمیان تقرار و تقریر کا سلسلہ جاری ہے جمہور کشمیر بھائیشپا یونٹ کے صدر رویندر رہنہ کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی سیاسی مفادات کی تکمیل کی خاطر نوجوانوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جو کہ محبوبہ مفتی کی سیاسی زمین جمہور کشمیر میں خزک چکی ہے لہٰذا وہ ایسا کر رہی ہیں رویندر رہنہ نے کہا کہ محبوبہ مفتی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کی گزل مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا کو پڑھا کریں انہوں نے بتایا کہ جمہور کشمیر کے طلبہ کو اس سکولوں میں لپے آتی ہے پڑھنے پر کوئی احتراز نہیں تو رگوپتی راگو راجہ رام پڑھنے میں کیا حرج ہے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر میں تمام مذہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں اور یہی وطن ہندوستان ہے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کہا ہے رویندر رہنہ نے کہا کہ محبوبہ مفتی کو جمہور کشمیر کے لوگوں نے پوری طرح سے مسترد کیا ہے اور وہ اب مذہبی کارڈ کھیل رہی ہے ڈیلی ویجر کے مسئلے پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں باجبہ صدر وندرہنہ نے کہا کہ بہت جلد یہ مسئلہ حل کیا جائے گا وائن لوسی جانی سے ناظرین محبوبہ مفتی پھر برس پڑی بی جے پی پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بی جے پی حکومت پر اپنے انگریز اجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے کشمیر کی تمام مذہبی اور صوفی روایت کو ختم کرنے کا الزام لگایا ہے سابق وزرحالہ محبوبہ مفتی نے جمہو کشمیر وقت بورٹ کے جاری قدعہ ایک حکم نامے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دستار مندی کی تقریبات پر پابندی بلکل بھی صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منافقت کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ بی جے پی خود پگڑی باندھنے کی تقریب کو مندر درگاہ یا گردوارہ میں کروانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی وہ اس وقت تک رکھنے کو تیار نہیں جب تک کہ وہ کشمیر میں ہمارے تمام مذہبی اور صوفی روایات کو ختم کر کے اپنے انگریز اجنڈے کو نافذ کر کے کنٹول حاصل کریں گی خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتا دے چلیں کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیفودین سوز کا کہنا ہے کہ مجھے یہ جان کر بے حد افسوس ہے کہ جمع کشمیر کی موجودہ ایڈمسٹیشن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ماضی کے حکمتوں نے ریاست کی ترقیق کے لیے کچھ کام کیے ہیں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ انتظامیہ اس بات پر گور کرے کہ در حقیقت ماضی میں مختلف ذمہ دار افراد نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کی طرف سے لوگوں کی بیبودی کے لیے اچھے کام کیے ہوں گے اس مضبط سوچ کے ذریعے موجودہ انتظامیہ ماضی کے ذمہ دار لوگوں کی حقیقت کو پہچانے گی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات انتظامیہ کو جان لینی چاہیے کہ جمع کشمیر میں اس وقت کے وزرع آزم شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں انقلابی نویت کیے ذریع اصلاح کیے گئے تھے جس سے جمع کشمیر کے کسانوں اور مزدوروں کو بلا لحاظ مذہب و ملت مختلف قسم کے فوائد اور سولیات برائے راست مل گئی تھی انہوں نے بتایا کہ ریاست جمع کشمیر کی موجودہ انتظامیہ اگر انقلابی ذریع اصلاح کی اندیکھی کرے گی اور دلی کے پرپوگنڈے کے ساتھ آواز ملائے گی تو ان کا اپنا اچھا کام ضائع ہوگا ادھر جمع کشمیر کے لیفنر گورنم منوشنہ کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر کے ہر ظلہ میں بہت جلد سو سیٹوں والے سنما گھر قائم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ اپنے دوستوں اور کمبوں کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے آج سنما گھروں کا دبارہ کھل جانا جمع کشمیر کی بدلتی ہوئی تصویر کی اکس ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہر جگہ سنما کے شوکین لوگ ہیں اور وادی میں سنما گھروں کی ایک عظیم تاریخ ہے سال 1965 میں شمی کپور کی فلم جانور کو برائے راست دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب تھے کپور کھاندان کو کشمیر کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ شمی کپور نے اپنے اہلے کھانا سے آخری رسومات سرینگر کے جیلڈل میں انجام دینے کی وسیعت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے لوگ گزشتہ تین برزوں کے دوران تفری سامان سے محروم رہے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ آج پہلا ملٹی پلیکس سنما گھر اہلیان وادی کو تفری سامان حرام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نئی فلم پولسی کے تحت جمہ کشمیر نوجوان فلم سازوں کو کافی مراد دی جائے گی تاکہ مقامی روزگار پیدا کیا جا سکے آخر میں چلتے چلتے ناظرین کو بتاتے چلیں زلہ رامبن کے سنگلدان میں بنیادی سولیات کا فقدان سکلوں میں عملے کی قلت عوام پریشان سرپینچ پینچائیت سنگلدان محمد شفیق خان کا بیان زلہ رامبن کے سنگلدان میں بنیادی سولیات کی ادم دستیابی کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات درپیش ہیں سرپینچ پینچائیت سنگلدان محمد شفیق خان نے بتایا کہ علاقے پانی بھی دستیاب نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں قائم سکولوں میں عملے کی بھی بہت زیادہ قلت ہے علاقے میں اور دیگر مسائل بھی ہے لیکن انتظامیہ کس طرف کوئی توجہ نہیں ہے بار بار زلطرقیاتی کمیشنر کے علاوہ سبزلہ انتظامیہ کے طرف بھی رکھ کیا گیا لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے لیفنر گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ہو کام کو جلد علاقے کی طرف بیجا جائے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا اضالہ ہو سکے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیروانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر ازما کے ساتھ فیلال اتنا ہی ادب السلام